بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد انکمہ ویورز ورلڈ سے ایڈ ٹیو میں خوش آمدی ویورز میں جو آج آپ کے لیے نسخہ لے کر رہا ہوں وہ کالی کھانسی کے حوالے سے ہے تو ویورز اس نسخے میں جو اجزائے شامل ہو رہے ہیں وہ برگے گاؤ زبان یعنی گاؤ زبان کے پھول ہیں میں پھلے آپ کو گاؤ زبان کے فوائد بتا دوں یہ ان پر صفحہ صفحہ نختے قدرے بلند چوبنے والے ہوتے ہیں وردی ہوتا ہے تخم سفید رنگ لمبا سا اور تخم کرتم سے زیادہ بریق ہوتا ہے اس کے پتے اور پھول زیادہ تر مستمل ہوتے ہیں پتوں کا مزہ پھیکہ لوابدار ہوتا ہے مزاج تازہ گاؤ زبان گرموں تر خوشک گاؤ زبان گرم مائل بخوشکی افعال گاؤ زبان مفارا مکوی ازائر ایسا ملین دبا و منفع سے بلگم ہے گاؤ زبان سختہ قابض اور مجفف تاثیر تاثیر کرتی ہے استعمال گاؤ زبان اور گل گاؤ زبان مالی خولیہ جلون خفتان صداوی جیسے امراض میں تفریع و تقویت قلب کے لیے استعمال کی جاتی ہے تنہا یا مناسبت ہوئی آگے امراض گاؤ زبان کا جشاندہ تیار کر کے نزلہ زبان بارد خانسی زیک و نفس اور زینے کی سینے کی خشونت کو زائل کرنے کے لیے پلایا جاتا ہے تو یہ تھے بھی اورز گاؤ زبان کے حوائد اب ہم ممنہ نسخے کی طرف چلتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ کلونجی ایک سو پچاس گرام لے لینے ہیں گاؤ برگے گاؤ زبان یعنی گاؤ زبان کے پھول تین سو گرام لے لینے ہیں دونوں عدویا کو طویب یا کڑائی میں ڈاک کر جلالے اور کوئلہ کی شکل سیاہ نہ کے سفید میں آ جائے تو پیس کر محفوظ کر لیں چار چار اتی صبح شام تخم باقلا کے جشاندے سے کھلائیں تخم باقلا بھی ایک تخم ہے وہ آپ کو پھر انجاری سے مل جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ملتے ہیں ایسی طرح کی اچھی سی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے السلام علیکم